اللہ الرحمن الرحیم نیاز نامہ حضرت مولا مشکل کشا علی کرم علی کرم اللہ وجہ کسی شہر میں ایک لکڑھارا قربت کا مارا قصیر الایال رہتا تھا ہر روز جنگل جا کر ایک گٹھا لکڑیوں کا سر پر اٹھا لاتا اور اس کو بازار میں بیچ کر سر شام سودہ سلف کھانے پھانے پکانے کا مول لے کر گھر کو آتا اتفاقا ایک روز رات ہو گئی اور گٹھا لکڑیوں کا نہیں بکسکا رہا ہے تفسوس اور پریشانی سے دل میں کہنے لگا کہ خالی حد گھر کو گیا تو بچے بقرار ہو جائیں گے اور مارے بھوک کے بہت روئیں گے بہتر یہی ہے کہ رات یہیں گزار دوں صبح کو لکڑیاں بیچ کر اور سودہ سلف لے کر گھر کو جاؤں یہ سوچ کر وہیں رہ گیا آدھی رات کو ایک سوار مو پر نکاب ڈالے قبلے کی طرف سے آیا اور پوچھا کہ تو کون ہے بولا میں گریب لکڑارہ بکسوہ لاچار ہوں ہمیشہ جنگل جا کر لکڑیاں لاتا ہوں اور بازار میں بیچ کر اپنے کھانے کا اسپاپ گھر لے جاتا ہوں مگر آج بدقسمتی سے لکڑیاں نہیں بکی اس سبب سے میں یہاں رہ گیا ہوں جب صبح ہوگی اس کو بیچ کر کچھ سودہ گھر لے جاؤں گا اور بیوی بچوں کو جراد دور کے بھوکے پیاسے بکرار ہوں گے ان کو کھرا پڑا کر خوش کروں گا تب اس سوار نکاب پوچھ نے پانچ پیسے لکڑھارے کو دے کر فروایا کہ ان پیسوں میں سے دو پیسے کے منق کے دو پیسے کے مصری دہلے کے چنے اور دہلے کا عود دہلے کی کلیاں اور دہلے کے پھول مول لے کر مول لے اور مولا مشکل کشا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے فاتحہ دے خدا ازوجل تیرا افلاس اور مہتاجی اس فاتحہ کی برکت سے دور کرے گا لکڑھارے کو گنود کی سے معلوم ہوئی کیا دیکھتا ہے کہ نہ سوار ہے نہ وہ جگہ ہے بلکہ اپنی جھوپڑی میں کھڑا ہے وہ لکڑیوں کا گھٹھا گھر میں پڑا ہے صبح ہو گئی لکڑھارے نے اپنی بیوی کو بیدار کیا اور شب کی حالت سے اپنی بیوی سے بیان کیا شب کی حالت اپنی بیوی سے بیان کی امیر المومنین مولا مشکل کشہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے فاتحہ دلوانے کا ذکر کیا پھر اسی وقت میاں بیوی نے نہا دو کر اسپار فاتحہ کا خرید لائے اور فاتحہ بنا میں امیر المومنین مولا مشکل کشہ کی دلوائی اور ان دونوں نے مل کر کھائی اس روز گٹھا لکڑیوں کا دگنی قیمت پر بکا سب بال بچوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور نہایت خوشی سے رہے دوسرے روز لکڑھارا اپنی قدیم عادت کے موافق اپنے ہتھیار لے کر جنگل کی طرف گیا وہاں پیلوں کا سکھا جھار نظر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہاتھ مارا تو جھار تڑک گیا دوسرا ہاتھ حضرت امیر المومنین مولا مشکل کشہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر مارا تو وہ جھار زمین پر شک ہو گیا خدا ازوجل کے قدرت سے ایک خزانہ نمدار ہوا لکڑھارا بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر بہترکہ حق جالا جلے آلہ میں بجا لائیا اور چند اشرفیاں اس میں سے لے کر بازار گیا اور کھانے پینے کے جن سمول لے کر گھر کو آیا اور کھا پی کر سب کے سب اس درگ کے پاس آیا اور وہ جنگل خرید کر ایک نہائیت وسیع اور عالی شان اور ایک امدہ خوبصورت مکان تیار کر آیا مسافہ کھانا لنگر کھانا عبدار کھانا بنوایا اور بہت سے نوکر چاکروں کو ہر ہر کام پر مقرر کیا اور نہائیت خوشی سے رہنے لگا اہلے شہر اور مسافروں کو ضرور مال سے بے پرواہ کیا ایک دن اس شہر کا باشاہ بمقصد شکار اس جنگل کی طرف چل نکلا پیاس سے بے قرار ہو کر خدمتگاروں کو حکم دیا کہ پانی جلد لاو پیاس سے میری پوری حالت ہے نوکر چاروں طرف پھیل گیا اور پانی تلاش کرنے لگے کسی کو دور سے ایک چار دیواری شہر پنہ دکھائی دی چار دیواری شہر پنہ دکھائی دی چلدی جلد قدم اٹھا کر نستیق آیا اور ایک آلی شان فاتک شہر پنہ کا دیکھا یہ اس کے اندر گیا کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک عبدار کھانا تکلف کا ہے کئی خدمتگار کسلی کا دار ہر ایک اپنے اپنے کام پر چست ہیں ان سے پانی مانگا انہوں نے ایک سرہی ایک سرہی اور ایک پیالہ اس کے حوالے کیا بات کو ملازم اپنے بادشاہ کے پاس لائیا اور جام سرہی بادشاہ کے حوالے کیا بادشاہ اس کو پیتے ہی نہایت متحر ہوا اور پوچھا کہ سرہی پرحسن درندوں کے مسکن امدہ نفیس لیپانی اس لحاظ سے کس نے دیا عرض کیا بادشاہ سلامت کچھ عرضے سے ایک لکڑھارے نے جنگل میں شہر بسایا ہے اور جہاں بجہ مسافر کھانے اور لنگر کھانے اور آبدار کھانے بنوا دیئے ہیں مسافر گریب محتاج اور حاجت مندو کو ضرور مال سے مالہ مال کر دیا ہے اور اس شہر سے بہت قریب ہے وہ اس شہر سے بہت قریب ہے وہاں سے لائیا ہوں بادشاہ اور متحر ہوا اور کہا کہ ہم نے کبھی یہاں بستی کا نام و نشان دیکھا نہ تھا حکم دیا کہ لکڑھارے کو معایال اور اطفال یہاں حاضر کرو امیر اور وزیر مانے ہوئے ایسے کہ ایسے لوگوں کو بلوانا حضور کے لائنگ نہیں پھر کوئی اور وقت اس کی تلبی کی صورت ہو جائے گی گرز اپنی دولت سرا کو واپس چلا گیا اور اپنی بیگم سے سب واردات ظاہر کی بیگم نے ان دونوں کو بلوانے پر اسرار کیا اس کے خاطر ان دونوں نے ان دونوں کو بادشاہ نے طلب کیا لکڑھارا ماں بیوی حاضر ہوا بادشاہ اور بیگم کی خدمت میں اشترافیاں نظر کی لکڑھارا باہر اور اس کی بیوی بیگم کے حضور رہنے لگے ایک دن بیگم نے ہمام جاتے وقت اپنا نوہزارہ ہار اپنے گلے سے اتار کا کھونٹی پر لٹکا دیا اور لکڑھارنی کو حفاظت کے لئے تاقید کی کزان وہ کھونٹی ہار نگل گئی اور لکڑھارنی نے یہ کیفیت بچشم خود دیکھی جب بیگم ہمام سے فارغ ہوئی تو ہار طلب کیا وہ حیرت زدہ رہ گئی اور کچھ جواب نہ دیا بیگم نے بادشاہ سے عرض کیا بادشاہ نے خفا ہو کر ان دونوں کو قید خانہ بھیجوا دیا سالک آمیر اسی قید خانے میں گزرا ایک دن پھر وہی سوار خواب میں آیا اور کہا کہ فاتح امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام کا دلواتا تھا تب جواب دیا نہیں تب اس نے کہا کہ اس کا یہی سبب ہے جو تم مصیبت اور قید میں فسے اب فاتح دلوا دو تب لکڑھارے نے عرض کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں وہ سوار بولا کہ تیرے بستر کے نیچے ہیں اس کو لے کر فاتح دے تب لکڑھارے نے بیدار ہو کر وہ پیسے اٹھا لیا اور دونوں ہاتھ پاؤں کی زنجیریں کھلی پائیں میاں بیوی دونوں نہ دو کر اسباب فاتح منگانے کے فکر میں تھے کہ ایک عورت پر نظر پڑی اس سے کہا کہ امیر المومنین مولا مشکل کوشیہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے فاتح کا اسباب خرید کر ہمیں لا دے اس نے جواب دیا کہ آج میرے بیٹے کا شب گشت ہے اور مجھے بڑا کام ہے میں نہیں لا سکتی یہ کہہ کر چلی گئی اس کے بعد دوسری عورت ایک بوڑی عورت جس کا بیٹا مر گیا تھا اس کی تجہیز و تخفین کا سامان لانے روتی پٹتی جا رہی تھی اس کو دیکھ کر پکارا اور مولا مشکل کوشیہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فاتح کا اسباب لانے کے لئے کہا جب بوڑی عورت نے حضرت مولا مشکل کوشیہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا نے ضروری کام کا خیال نہ کر کے اسی وقت نہ دھو کر اسباب فاتح کا لا دیا لکڑھارا اور لکڑھارنی نے فاتح دے کر خود بھی کھایا اس بڑیہ کو بھی دیا وہ بوڑی عورت جب گھر پہنچی اس کا بیٹا مر اس کا مرہ بیٹا زندہ ہو گیا اور جو عورت فاتح کا سامان نہیں لائے اس کا بیٹا جس کی شادی ہو رہی تھی مر گیا اس بڑیہ نے دوسری بڑیہ سے اس کے بیٹے کی زندگی کا باعث پوچھا بولی حضرت امیر المومنین مولا مشکل کوشیہ علی کے نام سے کہ فاتح کا اسباب لکڑھارے کو لا دیا یہ نام سنتے ہی امیر المومنین مولا مشکل کوشیہ کے کسی قسم ازرحلہ نہیں کیا شاید اسی کی برکت سے میرا بیٹا زندہ ہو گیا تب وہ عورت سبجی اور نہایت افسوس افسوس سے کہنے لگی کہ امیر المومنین مولا مشکل کوشیہ علی کے ناکی سامان کا فاتح لا دینے سے فلاں کو نہ لا دینے سے میرا جیتا جاکتا بیٹا مر گیا میرا جیتا جاکتا بیٹا مر گیا شادی کا گھر ماتم سرا بن گیا پھر وہ عورت اس حرکت بیجا سے اے نادیم ہوئی اور آہ وزاری کی اور توبہ کر کے ست کے دل سے نیت کی کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے تو میں بھی فاتحہ بلا تاخیر کیا کروں گی برکت سے فاتحہ کہ اسی وقت اس عورت کا بیٹا زندہ ہو گیا اور وہ کھونٹی جو ہانڈ نگل گئی تھی اس نے پھر اگلنا شروع کر دیا یہ حال بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بادشاہ کو بتلایا تب بادشاہ نے بادشاہ کو یقین آیا اور بولا کہ لکڑ ہارا اور اس کی بیوی بجرم خطہ نہق قید خانے میں بھیجوایا اسی وقت دونوں کے رہائے کے واسے قید خانے کے دروگہ کے نام حکم نافذ کیا دروگہ قید خانے میں آیا کیا دیکھتا ہے کہ ان دونوں کے پاؤں کی بیڑیاں خود بخود نکل پڑی ہیں وہ نہایت متحر ہوا اور دونوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا تمام واقعہ بیان کیا بادشاہ کو زیادہ تاجب ہوا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا جو ایسی اس کرامتیں ظاہر ہوئی تب دونوں نے کہا کہ ہم جناب عمر المومنین مولا مشکل کشا علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے نام کی فاتحہ ہر پن شمبہ کو کیا کرتے تھے گفلت کے سبب کئی روز چھوڑ گئے اسی سبب سے ہم دونوں ہم دونوں ایسی مصیبت اور بھلا میں گرفتار ہوئے اب اس مبارک فاتحہ کو شروع کیا ہے برکت سے اس نام مبارک خدا تعالی نے ہمیں اس قید سے نجاعت بخشی بادشاہ نے ان دونوں سے نیایت عزر خوائی کی اور خلعہ تے گرہ با منگوا کر پنہایا اور دونوں کو برعزت تمام رخصت کیا اور پن شمبہ کو اور پن شمبہ کو فاتحہ جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے دلانہ شروع کیا تب وہ بادشاہ ہمیشہ اپنا دشمنوں پر غالب رہا اور بہت سے ملک ملکوں کو فتح کیا اور بہت سا مال و خزانہ ہاتھ لگا گرز کے جو شخص اس فاتحہ کو ست کے دل سے اور پاکیز کی سہر پن شمبہ کو بلا ناغہ کرے گا اس مبارک فاتحہ کے توفیل سے دنیا کی کل آفات و بریات سے امن میں رہے گا انشاءاللہ اور اس کی عمر اور رسک بے برکت ہوگی اور اس کے دشمن اور بدخواہ مسدہ مخور و مدود ہوں گے اور ہمیشہ وہ عزت و حرمت سے رہے گا برکت سے اس مبارک فاتحہ کے لیکن اس مختصر و عجوب میں گنزائش اور تمام اثنات کی نہیں اس لئے یہاں بہت کم لکھا ہے واللہ علم بالسواب ترکیب فاتحہ اول و آخر دروش شریف گیارہ بار پڑھنا بعد از آیت القرسی خالدون تک تین بار سورے علم نشرا تین بار سورے کافرون تین بار سورے اخلاص تین بار سورے فلق تین بار سورے ناس پڑھ کر اس کا سواب جناب امیر المومنین مولا مشکل کوشہ علی کی روح پاک پر آپ کے آبا و اجداد پر آپ کی اولاد کی روح پر پہنچا دیں اور نہایت آجزی ان کے ساری سے اپنی مراد اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں اور حضرت مولا مشکل کوشہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی حاجت روائی کے لئے امداد چاہیے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاجت اور دل کے مراد پوری ہو پوری پائے انشاءاللہ یا اللہ پاک یا رب کعبہ دنیا میں جتنے بھی بیمار پریشان مشکل پریشان حال ہیں یا اللہ پاک ان سب کی تمام کی مشکلات کو حل فرما اور ان کے صدقے میں یا اللہ پاک تُو میری بھی دلی حاجات مراد مراد پوری کرو میری بھی تمام مشکلات میری بھی تمام پریشانیوں کو تُو ختم فرما آمین سبح آمین بحق محمد وعیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم